اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور میرے دامے اسمان قریشی سواگت ہوگے آپ سب لوگ ہمارے چنل پر تو بھائی آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے آپ کے ہم سب کے موسٹ فیوریڈ اسود الدین صاحب کی ویڈیو ہے اور انہی کے اوپر یہ بہت زبردست ریکشن ہونے والا ہے اسود الدین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں لوگ سبہ کے الیکشن 2024 کا ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ کو بتا یہ ہے کہ ہر دفعہ کی دفعہ مطلب ہر طرح جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو بھائی ہر دفعہ جیتے ہیں اسود الدین صاحب اور اس دفعہ بھی جیتے ہیں اسود الدین صاحب کیونکہ بھائی دیکھیں بی جی بی کا ہدر آباد کے الیکشن اور لوگ سبہ کے الیکشن میں حسد الدین صاحب کو ہرانا یہ بہت مشکل ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسا کہ شیئر کے موں سے نوالا نکالنا تو بھائی یہ کام کرتے ہیں بہلے سی ویڈیو کو سٹارٹ کر رہیتے ہیں ہمارے ساتھ دکٹر پلوی پٹیل ہیں جو کی مرجعپور میں ایک جن سباہ کو سمبودید کیا بیلسٹر حسد الدین ویسی کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیں گی مرجعپور کے امیدوار کے لیے کیونکہ جب ایم آئی ایم کی بات آتی ہے آپ کی پیڈیو ایم گٹ بندھن کی تو کہا جاتا ہے آپ لوگ بی ٹیم کی طور پر کام کر رہے ہیں لیکن جن مددوں کے لیے کر آپ جنتہ کی بھی جا رہے ہیں کیا مددے جنتہ کو آکرشت کر رہے ہیں دیکھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے یا سامنے والے جو بھی ہیں وہ آج ہم کو بی ٹیم کی طرح بول رہے ہیں تو میں بولتی ہوں کیا کارن ہے کہ دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ دو ہزار انیس دو ہزار بائیس میں لگاتار پچھڑا اور دریتو پورے کے پورے مسلمان نے ان کا ساتھ دیا اس کے بعد بھی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے میں ناکامیاب رہے ابھی وقت ہونے دیجئے اور اس کے بعد جب پیٹیاں کھلیں گی تو پتا چلے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کون ہے اور ای ٹیم کون ہے کیا امید کر رہی ہیں جس پرکار کہ نارے دیے جا رہے ہیں کہ ہم آلیڑی چھے سپیز میں ہی پار ہو چکے ہیں تین سواری تین سو کا آکڑا آپ کیا امید کر رہی ہیں اتر پردیش میں اگر لوگ تانترک ویبستہ میں ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ چار سو پہلے ہی پار کر چکے ہیں تو چناؤ کو رد کیوں نہیں کرا دیتے ہمارے ساتھ اسود الدین OECG ہیں سر پردھان منتری مجرہ کی بات کرتے ہیں کہ بیپکش کے سامنے تو ووٹ کی بات آئے تو وہ مجرہ بھی کریں گے کیا جواب دیں گے 133 کرو جندہ کے پردھان منتری وزیر آزم ہے ناری شکتی 33 پیسی ریزرویشن ناریوں کو یہ ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے آپ مجرہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو جو چین جو دوزا سکو کلومٹر خبزہ کر کے بات آئے پردھان منتری بریک ڈانس کر رہے تھے جو یہ دھرم سنسد اور گورکشک جو آتنگ پھیلا چکے ہیں تو کیا وہ بھنگڑا کر رہے تھے ان کے ساتھ چناؤ جیتنے کے لیے آپ مہلاؤں کا اپمان کیوں کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں بھئی دس سال میں آپ نے دس سال میں آپ نے کیا کیا وہ تو بتائیے نا اب مجرہ کہہ رہے ہیں گھسپیٹی کہہ رہے ہیں جیہادی کہہ رہے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں بکے جا رہا ہوں جنو میں کیا کیا خدا خیر ہی کرے مسلمانوں کو آرچن دیا جا رہا ہے پچھڑوں کا آرچن چھین کر دیکھئے ہم نے اپنے بھاشن میں کہا ہے کسی کا آرچن چھینہ نہیں جائے گا خود اتر پردیش میں گزرات میں مسلمان او بی سی کاسٹ ہیں ہم دیش کے پدان مندر سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں جو دیش کی آبادی دس فیصد ہے ان کو آپ پچاس پیز ریزورشن دے رہے ہیں جو دیش کی آبادی پچاس فیصد ہے ان کو آپ ستائیس فیصد دے رہے ہیں یہ کون سا انصاف ہے یہ تو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں 50 فیصہ ڈیزرویشن لیمٹ کو پار کیوں نہیں کر رہے ہو ان کے پاس 303 ایم پی تھے 50 پرسنٹ لیمٹ کو بریج کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا آپ OBC بولتے ہیں اب تو کیوں نہیں کیا آپ نے کرنا چاہیے تھا 50 پرسنٹ کو بریک کریے کانسٹیٹوشنل ایمیٹمنٹ کریے آپ نے نہیں کیا جامعہ ملیا اسلامیہ میں آرچن ختم کر دیا گیا اور ایسی دس انستائیں ہیں جہاں پر دیرے دیرے کر کے نہیں یہ علیگر مسلم یونیسٹی کا ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں ججمنٹ ڈیزروڈ ہے جامعہ ملیا اسلامیہ میں ابھی چل رہا ہے اور اس کو منورٹی سٹیٹیس بھی مل چکا ہے یہ ہے پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آیا تو جس پرکار سے شابانو کیس ہوا تھا اس پرکار سے رام منتری کا فیصلہ بھی پلٹ جائے گا آپ کیا مانتے ہیں پردھان منتری صرف پلٹنے کی بات کرتے ہیں آگے دیکھی نہیں رہے ہیں بھائی جب پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بائیولوجیکل نہیں ہوں تو اب کیا بولا جائے اس کے پر بتائیے آپ اب وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں اب کچھ بھی بول وہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو بول ہیں پتر کی لکھیر ہے سچ ہے کیسے ہوگا بتائیے بھائی آپ نے دیش کو چند گھنٹوں کا ٹائم دیا اور دیش کو لوگ ڈال دیا آپ نے کتنے اتر پردیش کے بیروزگار لیبرر فس گئے تھے پورے دیش میں بھول گئے بھول گئے پتھان منتری کئی انڈسٹریز بن پڑے ہیں کتنوں کو روزگار دیا آپ نے بتائیے نا بولیے روزگار کتنوں کو دیا آپ نے ہی نے کچھ ریکارڈ ڈکھانے کے راجستان سرکار مسلموں کو جو آرچھن دیا گیا پشتی سرکاروں میں اس کی سمکشہ کر رہی ہے اب وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ابھی تو یہ پتر دیش چنا ہونا ہے دنیوارد بیرسٹر بیرسٹر اس ویڈیو تھی بیرسٹر اس ویڈیوڈیو ڈیوڈوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈے مسلمانوں کو مجموعی سوگا زیارہ بیرسٹر اس ورثترون اور ان کے جو وہ چین اسی کو کہتے نیا چین کا چین اس چین کی بات ہے چین کی بات کی کہ چین نے اینڈیا کی زمین لے لیا تو انجا کہ انہوں نے اتنی زیادہ زمین کی زمین لے لئی ہے تو انہوں نے زمین لیا ہے تو اس میں کیا اب بریک ڈانس کر رہے تھے ملکل اور افراد نہیں فکر اسے رب کا قائم جا کہا ہے بیواراکشک کے نام پر جو واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں آپ مجھے بتائیں وہ کہوں بھی بھانگ ری ڈال رہے تھے تو تو اب بابری مسجد کو شہید کیا تا biological ہے پھر مسلمانوں کی داڑیوں کو دے کر ان سے ظلم زیادی شروع کر دی پھر ان کے جو مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ جو غلط کام کرنا شروع نہیں کر دی تو اس ٹیم آپ کہاں تھے اس ٹیم آپ کہاں تھے مانیپور میں جو انسیڈنس ہوئے ہیں اس ٹیم آپ کہاں تھے بات تو بالکل ٹھیک ہے بجر و گجرات کہتے ہیں گجرات میں جب اتنے معاملات ہو رہے تھے تب آپ کہاں تھے بالکل اور اگر اب یہ باکس کھلیں گے تو بجی بی کام کرنے کے ساتھ جہاں تھے تو بجی بی تو اسے اگر تحسن ہے سوچا کیا کیونکہ بجی بی کا امیم سے جیتنا بہت اتنی مشکل ہے جیتنا اس ٹیم آپ اوزٹلی اے کسی اور ٹیم کو ورلڈ کپ لے جانا کیونکہ تجاہے سارے ورلڈ کپیں ڈاستلیے لے جانا مجھے نہیں لگتا کہ تڑا 2022 impeachment اور جو بھولڈ کپ باالا ہے اور جو ہوسٹلیہ کو دے گا تو بھائی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھے گا ہم دونوں گا دیجئے جاستے ویدار اللہ حافظ